سبسکرائب کریں دلی کک بک کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ریسپی آپ سے مسنا ہو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہر باملر سینڈوچز کی ریسپی یہ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹری بنتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ون ایک ٹوٹل ہمیں ٹو ایکس لینے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باری کٹے ہوئے ٹرماتر ون ٹیبل سپون باری کٹے ہوئی شملا میچ ون ٹیبل سپون اور باری کٹے ہوئی پیاس ون ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس ہرب ون فورتھ ٹیسپون مکس ہرب آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اسے اوملیٹ کافی ٹیسٹی بنتا ہے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کالے مرچ ون فورتھ ٹیسپون کالے مرچ آپ اس میں فریشی ایڈ کریں ون تھر ٹیسپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایڈ کریں اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں 1 ایک اور ایٹ کریں گے اور اب ہم ایکس کو 40 سے 50 سیکنڈ کانٹینیو بیٹ کریں گے یا جب تک کہ ایک دم فلافی نہیں ہو جاتا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا کافی فلافی ہو گیا ہے تو اب ہم پین میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اسے میڈیم فلم پر گرم کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایگ اور گیس کی فلم کو ہم میڈیم رکھیں گے اب ہم اسے 1 منٹ کے قریب پکائیں گے یا جب تک یہ تھوڑا سا ہار نہیں ہو جاتا 1 منٹ کے بعد اب ہم ایک کو فلپ کر دیں گے اور اس کی دوسری سائیڈ 10 سے 20 سیکنڈز کے لئے کوک کریں گے ایک اوملیٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلم لو کر دیں گے اور اوملیٹ کو اس طرح سے سکار شیپ میں کٹ کریں گے اور اس اوملیٹ سے ہم 2 سینوچز بنائیں گے تو سلائس میں اب ہم ایٹ کریں گے اوملیٹ سلائس کو اب ہم لو فلم پہ اچھے سی کرسپی کر لیں گے اور ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہوت ساوس 2 تی سپون ون ہم اس میں ایٹ کریں گے چیز سلائس اور پھر ہم اس کو کور کر دیں گے سینوچ کی ون سائیڈ ہماری اچھے سے لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون تی سپون کوکنگ آئل گیس کی فلم ہم لو رکھیں گے اور سینوچ کی دوسری سائیڈ بھی ہم اچھے سے لائٹ گولڈن کوک کریں گے اور اب ہم گیس کی فلم آف کر دیں گے ایگ اوملیٹ سینوچ ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم اس کو کٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی ہرب اوملیٹ سینوچ ریڈی ہے آپ اسے گرمہ گرم کیچپ کے ساتھ سرف کریں اور میں اس پر ایک فارس سینوچ کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اس بھی پسند آئے تو اسے لائک کریں میرے چینل دلی کک بک کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ